نمشہ رہا دا دوستو دوستو تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر آج اتر پردیش سمیت تین راجیوں کے ویدھان سبح چناو کے لیے ووٹنگ ہوئی گوہا کی چالیس اتراخن کی ستر اور اتر پردیش کے دوسرے چرڑ کی پچپن سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے لیکن اتر پردیش میں دوسرے چرڑ کی ووٹنگ کے دوران بھائنکر گڑھ بڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جب سماج وادی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے ایویم کا بٹن دبایا اور سماج وادی پارٹی کے نشان کا بٹن دبایا تو ووٹ پہنچا بی جے پی کو کس طرح سے اس کو لے کر کے ویڈیو سامنے آ رہا ہے جو آگے ہم آپ کو ساتھی ساتھ دوسری بڑی خبر جو آ رہی ہے اتراخن سے جہاں پر بی جے پی نیتاؤں کو ووٹنگ سے پہلے پیسے باڑتے ہوئے شراب باڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور یہاں پر بھی بتا جا رہا ہے کہ چناؤں میں بھینکر گڑھ بڑی کا معاملہ سامنے آیا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے دوستو ویلینٹائن ڈے کو لے کر کے آ رہی ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کی کھولے آپ گنڈا گردی سامنے آئی ہے کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ انہوں کی کی ہے اس کی ایک تاجہ ویڈیو سامنے آئی ہے یہ بھی آگے ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ چناؤائیوں کو چناؤ کروانا چاہیے اور اس پر طریقے سے تمام چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے اگر میری سراج سے سہمت ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے چناؤں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی اتر پردیش میں آپ سبھی لوگوں نے آج جو اتر پردیش کے لوگ ہیں انہیں ووٹ کیا ہوگا نو جلو کی پچپنس سیٹوں پر شام پانچ بجے تک 60.44 یعنی ساڑھے ساٹھ پرتیشت ووٹنگ ہوئی دوستو اس ووٹنگ میں گڑبڑی کے کئی ماملے سامنے آئے جہاں ایک طرف کئی بوتھوں کے اوپر ای بی ایم خرابی کا ماملہ سامنے آیا وہی ایک جگہ سے بتا جا رہا ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جب وہاں کے لوگوں نے ووٹ سماجبادی پارٹی کو دونا دینا چاہا تو ووٹ پہنچ گیا دوستو بی جے پی کو یہ خبر سامنے آ رہے ہیں دوستو سہارنپور جیلے کی بیہر ویدھان سبا سیٹ کے بوتھ سنکھا 170 سے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جب سماجبادی پارٹی کو چاہنے والے ان کے نیتا یعنی کہ جو ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ کرنے کے لیے ای وی ام کے اندر سماجبادی پارٹی کے نشان والا بٹن دبایا لیکن ووٹ پہنچا بی جے پی کو انہوں نے خود آن کیمرہ اس کے بارے میں جانکاری دی میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں پہلا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو کے اندر ساف ساف ووٹرز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سماجبادی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے ای وی ام میں سماجبادی پارٹی کے نشان کا بٹن دبایا لیکن بٹن دبنے کے بعد جو ریڈ لائٹ جلتی ہے وہ جلی بی جے پی والی تو یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گمہیر ہے سہارنپور کی جھلے کی بے ہٹ ویدان سبھا سیٹ کے بودھ سنکیہ 270 پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے اب دیکھنا ہے چناؤ وائیوگ اس پر کیا کرے گا چناؤ وائیوگ کیا کاروے گردہ حالانکہ چناؤ یعنی کہ کروانے کے لیے جو ادھکاری وہاں پر تینات تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ فرجی معاملہ ہے کسی طرح کی کوئی بیمانی نہیں کروائی گئی ہے کسی ای بی ام میں سماجبادی پارٹی کا بٹن دبایا جائے اور کمل کے پھول پر جا کر ووٹ پڑے ایسا نہیں ہوا ہے لیکن جو ووٹرز ہیں وہ لگاتار اس معاملے پر جو ہے میں سماجبادی پارٹی کی طرف سے ٹویٹ بھی کیے گئے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں وہ ٹویٹس میں جو لیٹر انہوں نے چناؤ ایک سو جو شکایت کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خیر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اترا کھنٹ سے یہاں پر بھی ستر ویدھان سوا سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہو چکی ہے اترا کھنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی دوستو اس بار بمپر ووٹنگ ہوئی ہے لیکن ووٹنگ سے پہلے بی جے پی نیتاؤں نے بھائنکر طریقے سے شراب لوگوں میں باٹی پیسے باٹے کس طرح سے یہ میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں کس طرح سے عام آدمی پارٹی نے اس کا خلاصہ کیا ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجیے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں کیوں لیا ہے پہلے آپ پرچا کر رہے ہیں پہلے آپ پیسے بٹھوارے ہیں پیسے بٹھوارے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کھٹیما سے خبر ہے یہ ویڈیو کھٹیما کا ہے کھٹیما کے اندر اتراکھنٹ کے سی ایم جو دھامی جی ہے وہ چناؤ میدان میں ہے اور انہوں نے خود بتا جارہا کہ ان کے ساتھ جو گاڑی تھی اس گاڑی میں لوگوں کو پیسے باٹے جارے تھے اس گاڑی سے لوگوں کو پیسے باٹے جارے تھے چناؤ پرچار ختم ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے کھٹیما سے عام آدمی پارٹی کے پرتاشتری ایس ایس کلیر آپ نے دھامی کو رنگے پکڑا تو دھامی نے کیمرہ بند کرانے کی کوشش کی یہ ٹوئٹ کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے اس کا خلاصہ کیا ہے اور صرف یہی کہ یہاں پر ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے آپ پہلے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی دیکھا یہ ویڈیو بھی اترا کھنڈ کا ہی بتایا جا رہا ہے جہاں پر پشکر دھامی کھلے عام ان کے راج میں شراب لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے اور شراب بی جے پی کے بینر کے ساتھ گاڑی میں رکھی ہوئی پکڑی گئی ہے آپ ویڈیو میں بھی ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چناوائیوگ نہ جانے کہا ہے ابھی تک ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی کاریوئی نہیں ہوئی ہے جہاں تک میرے تک جانکاری ہے اگر ہوئی ہوگی تو اب ہوئی ہوگی لیکن یہ بڑی خبر ہے دوستو کہ چناوگ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چناوائیوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کر کے بیٹھا ہوئی ہے ایک اور خبر کی دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ویلین ٹائن ڈے کو لے کر کے بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کی کھلیاں گھنڈا گردی سامنے انہوں نے بارکوں میں جا کر کے کس طرح سے لوگوں کو اور جو ایک کپل سے رہتے ہیں ان کو پریشان کیا ان کو دھمکی دی ان کے ساتھ بس سلوکی کی ہے اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی دوستو میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کی درسلے ویڈیو کہا کہا ہے ابھی تر اس پر کیا ہوا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں کچھ بجرنگ دل کے کار کرتا ہے پارکوں میں گھس گھس کر جو کپل سے رہتے ہیں جو پریمی جوڑے رہتے ہیں ان کو ملنے سے یہ لوگ جو روک رہے ہیں اور ایک لڑکی کو انہوں نے پکڑ لیا ہے پکڑنے کے بعد کس طرح سے ممی پاپا کو بلالو ورنہ جیل جاؤ گی کہتے ہوئے اس کو دھمکانے کی کوشش کی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ پارکوں میں گھس گھس کر کے انہوں نے نا جانے کتنے پریمی جوڑوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی ہے کیا بجرنگ دل کے کار کرتاؤں نے یہ سب ذمہ داری لے رکھی ہے یہ کام پولیس کا ہے اگر ان کو گلت لگتا ہے تو لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کپلز کو اس طرح سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ بات سلوکی کر رہے ہیں یہ ہمارے جو ہے لوکتان ترک دیش کے اندر ٹھیک ہے کیا بجرنگ دل کے کار کرتا آپ پولیس کا کام کریں گے آپ کی اپنی کیارہ نیچے کامانڈ ورکس میں ضرور بتائیں دیو کو لائک شیئر چاہو گو سبسکرائب